میں کہے کیوں نہیں زندے کہ لگے اس واسطے کے کبریں چاہے اکسیجن کوئی نہیں اکسیجن کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے اکسیجن ہوگا تو سانس لیں گے تو زندگی ہوگی اکسیجن کے بغیر کیسے زندگی میں کہے علامہ جی جی میں کہے میں سادہ جیا بندہ اے جڑا ککڑ دا انڈا ہوندہ ہے او دیوے بچہ جیندہ ہوندہ ہے او اکسیجن تو آڈے پاس اولا ہے بھائی او ایک کملے آپ باندھ انڈا ہے ایک ناخن پر آپر بھی یدوے شراخ نہیں سوید نکے پر آپر بھی شراخ نہیں جیڑا مالک باندھ انڈے دے اندر بچے نو زندہ رکھ سکتا ہے بلا دس بھی اپنے پیارے نو بھی کبر دے اندر زندہ اللہ 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 کوئی گلا نہیں میں ہنو بعد مزمہ تے اے توسا سنیاں تے گلا ہے اے توسی جیڑے سنی کی ہو دے گھڑے بیٹھے ہو نا جا انو ضرورت پا میں توانو پکڑی جانو وہ تو آڑیاں کول خانی انو شرک بھی آخ دیں حرام بھی آخ دیں توسی انہاں انو صدین دے ہی ہو تو اے ڈے چلاکن کہنے دن قرآن پڑی یو شای ختم والی چیز حرام ہو جاتی ہے تو پوک لگے تا رگ گیڑی ویندن تو آڑے سکام توسی خوش ہوئے بیٹھے بیا تھا بعد مذہب نو خوا گیا دیں او اے ڈا چلاکے پوک نہ لگے کھا نہ سکے سننے ہی آلے بیٹھے ہو تا پھر او جیدہ پروگرام ہو او دے کان نجھ کہنا تیری استاد لی پہیا دیا ای پراد چاولا دی گاری گھال چھوڑے ہے تو آڑے گھار حرام گھال چھوڑا فرمایا پاک ہوئے تے پاک بھی ملدہ اے ڈا چھوڑے پاڑے ہیں اے ڈا چھوڑے پاڑے ہیں اے ڈا چھوڑے ہیں اے ڈا چھوڑے ہیں اگر تیباتو لی تیبینا و تیبون لی تیبا فرمایا پاک ہوئے تے اے پاک بھی ملدہ اے بینا پاک کا پاک نہ ملدہ اے سارے جسم دے دھوڑ نہ لوں اے دھولے ٹکڑا دل چشتی دل کون دھوندہ ہے میں کہے سونے نبی دی نظر دھوندی ہے پیر دی نظر دھوندی ہے حجر اسوا دا بوسا دل دھوندہ ہے خانے کعبے دی زیارت دل دھوندی ہے اماں بابے دی خدمت دل دھوندی ہے قرآن دی تلاوہ تیرا دل دھوندی ہے سونے رب دا ذکر تیرا دل دھوندہ ہے محبوب دا دروت تیرا دل دھوندہ ہے تیری آنکھ دا آنسو گر جاوے تیرا دل جاگ رہے ہو اچھی آواز نال با پانچ منٹر آئے گئن سبحان اللہ اچھا ایٹے رولے کتنے چشتی سے میں کہے جی جنازے کے بعد جو دعا مانگتے ہو اس کا ثبوت دے دو میں کہے تے آسانو ثبوت دی کہڑی لوڑے آسانی پر تسی جنازہ ہی نہ پڑ ساڑھے سیرے ہی پیڑے میں تھا حضرت علماء دے قدم چوم کے فیصل آباد بڑی باری آیاں حضرت خاری محمد علیہ السلام صاحب کی بلا بمایا اپنے رفقہ دے اشاعت آبادی تشریف لیایاں بڑی محبت نال میں کہلے دین اکول حاضر ہوئے میں سدھی سدھی گالے بھائیاں کوئی وڑیاں کرنا آل مالیاں نہیں میریاں تا طالبی مالیاں کرنا میں کہنا جیڑے جنازے تو بعد دعا نہیں منگ دے وہ سچے ہیں بہاں کھڑی کر کے کہہ رہے ہیں علیہ الیلان کہہ رہے ہیں علماء کو البڑی مادرت نال کہ جیڑے لوگ جنازے تو بعد دعا نہیں منگ دے وہ سچے ہیں کیوں انہوں پتہ ہے بھائی مرنہ اللہ کرتو ہوتی ہو جا کیتی پہ ہے منگ یہی صحیح تبخشیم نہ تہے کوئی نہ کہ یا رولہ کا تیم دیو دبوہ پر آنکے ہی دعا آتھے بین آدھ فرماندہ لاتقنتو من رحمت اللہ بین آدھ فرماندہ لاتقنتو من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعَا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ بین آدھ فرماندہ ہے میری رحمت مایوس نہ ہونا اسادِ منگانے جھ کمی ہے رابدِ بخشانے جھ کمی ہوئی جی تبرکات کچھ فیدہ نہیں دیتے خدا کی قسم نہیں دیتے میری طرف توجہ ہو تبرکات فیدہ نہیں دیتے لیکن منافقوں کو فیدہ نہیں دیتے مومنوں کو فیدہ دیتے چوک سچی یا دیشی بیٹھے وے چلے گئے عبداللہ بین اُبعیو منافق مر گیا لبی پاک نے اپنا کرتہ مبارک مرن تو بعد انہوں کفہ نہیں دیتا سیاباز کیتا کریم جو ہوئے ہوئے سونے یہ نے ساری زندگی تو اڑی مخالفت کی تھی تو اسی انہوں کرتہ پا بھائے سرکار نے فرمایا اے میرا تبرک خودے قبر جان تو بعد فرشتیاں نے میرا تبرک اس کلو لے لیا میرا چولا اتار لیا کیونکہ منافق ہے تو منافق نو میرا تبرک فیدہ دیندہ نہیں تو سونے آن پھر ان چولا پا بھائے کیوں فرمایا اس واسطے کرتہ پا بھائے کہ جنگِ بدر دے اندر میرا چاچا حضرت عباس پاک قیدی بن کے آیا جسم دے اتے کرتہ کوئی نہیں اس منافق دا کرتہ انہوں نے پہنایا گیا تو میں کہہ کی دائیں کیام مطلب دے چولا نہ منگی کھلو تو ہوئے دنیا چیتھائیں پر جاگ رہے ہو چشتی تھا اے جی اے جی رہے تشریح کبران تے چادران چڑھاندے ہو نا اے کبرانے نو کوئی سردی لگ دی میں کہہ جی مائت کملہ جی ہم بننا اے جو دو کروڑ ریال دا خانے کعبے تے غلاف چڑھے اخر ہوتا ہے کعبے نو کوئی سردی لگ چشتی صاحب وہ بیت اللہ ہے میں نے کہا جہاں ہم نے چدر چڑھائی ہے وہ ولی جلدہ مولوی دے کٹھے تے غلاف کیوں نہیں چڑھے یہ دو بھی کوٹھا ہر کوٹھے تے غلاف نہیں چڑھے خانے کعبے تے چڑھے پتہ لگے عام کوٹھا نہیں بیت اللہ ہے ہر کتاب تے عموماً غلاف نہیں چڑھے قرآن شریف تے چڑھے پتہ لگے عام کتاب نہیں کلام اللہ ہے سنی بھی ہر کبر تے چدر نہیں چاردہ ولی دی کبر تے پتہ لگے عام کبر نہیں ولی دی کبر چلو مولویاں نالتا دو گلنا کرنیاں ایک دیتواڑے نالی کرنیاں دو دے میں دوبارہ مو ہی نہ کرن بیوی نو نال لہلہ اندہ ہے تے جا کے ونگاں والے نو کہن دے میری بیوی نو ونگاں پوا دے غیر محرم ٹنڈا مش ٹنڈا تیری بیوی دا بازو پکڑ کے ترے سامنے ونگاں پوا رہے یا تو خوش ہو رہے ہیں غیرت علی کی تے گئی ہیں بس وہ ہو گئی نہ تے ونگاں اتنیاں ہی ضروری ہو گئی ہیں تا پھر کم از کم ان چکر جا کے ونگاں لیا آ کے گھر دے دے بیویاں ایک دوسرے نو پمالا میں غیر محرم نو بازو تنا اساڑے پاس دے تا سائیں ان خانے والے توارڈا تا پاک علاقہ ہے اساڑے پاس دے تا ان بیویاں خامدہ کولو پردہ کر دیا صحیح بات ہے بازار اچھ خریدو فروض کر رہی ہیں برکے دا لار جناب سر دے ہوتے سچ ہویا چہرے دے ہوتے نقاب کوئی نہ چہرہ اترے ہویا چہرے دے ہوتے جناب میں کا بوٹی پالا رہی کیتا ہویا تے دو پٹا تے جناب برکا جڑا سر دے ہوتے مو ننگیاں پھر رہی ہیں تے جے خامدہ سامنے آجاوے تھے جی کہ تُس ہی ہسے ہو تو ہاڑے پاس ہے ہی ہے صحیح پروغرام میرے سچا قرآن وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَةِهِنَّا بے نیاز فرماندہ ہے کہ بیویاں اپنے حسن دا اظہار صرف خامدے سامنے کریں ان کی سے غیر دے سامنے امریکہ قبضار کو مشین بنا دے او دنال کاپی بھیج دے کہ دے چلان دے اے طریقے نے انہوں منی بیٹھیں مالک نے تینوں پیدا کیتا ہے بلا تشبیح سونا قرآن دیتا ہے کہ زندگی یہ دے مطابق گزار بے غیرت نہ بان غیرت نہ بان کیڑیاں کیڑیاں کرائیں بھائی ہون تب بیوی نو ہون تب بیوی نو آدھائی بوٹی پالر کر کی ست دے ہو بوٹی پالر بوٹی پالر ہون کہندہ ہے دوپٹا سیرت اتار کے اتھے رکھ گلے دے اندر پہن سیرت اتار دے پھر ہون میرے نال موٹر سیکل تے پچھے بیٹھ تے ہاتھ بھی یہ ایتھے رکھ ہے اللہ رہا اچھا سالو ادھا گھنٹا کہنے ہیں سبحان اللہ اچھی آواز ہلا سینے دزو جیدی آواز اچھی پکا نماز ہی بن جاوے جیدی آواز اچھی رمضان دا مہینہ میرے سمیت مدینے ریزکیج برکات ہو جاوے اماریج برکات ہووے داری را کھلاوے